تو خبر یہ ہے پانچ سال سے رکے رنگ روڈ منصوبے کی سنی گئی رنگ روڈ سودرن لوب 3 اڈا پلارٹ نے ملتان روڈ تک بنانے کی تیاریاں رنگ روڈ کی چڑائی 90 میٹر دو انٹرچینج پانچ ماہ میں مکمل کیا جائے گا لاہور نیوز نے رنگ روڈ سودرن لوب کے نقشے کی کاپی حاصل کر لی وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز منصوبے کا افتتاح کیا تھا اس سے پر بات کریں کہ عمران اکبر سے بتائیں عمران اس منصوبے کے تفصیل آج ایک پانچ سال سے رکے رنگ روڈ منصوبے کا بالاخر جو ہے اس کی تکمیل شروع ہو گئی ہے اس والے سے وزیراعظم پاکستان نے اس کا بقاعدہ افتتاح بھی کر دیا ہے نقشہ کی جو ردو بدل ہے وہ بھی نہیں ہوئی جبکہ اڈا پلارٹ سے ملتان روڈ تک توسیر منصوبے میں کوئی ردو بدل نہیں کی گئی لاہورڈ نیوز نے رنگ روڈ سیدرن لوگ 3 کے نقشہ کی کافی خاصل کر لیا ہے اس والے سے وزیراعظم شہباز شریف نے اتوار تیس جولائی کو منصوبے کا افتاح کیا رنگ روڈ سل 3 آٹھ کلومیٹر طویل لاغت سترہ ارب اٹھر کروڈ پچاس لاکھ روپے ہے جبکہ رنگ روڈ کی چورائی نوے میٹر دو انٹرچینج بنیں گے جبکہ اس منصوبے کو پانچ ماں میں مکمل کیا جائے گا رنگ روڈ سیدرن لوگ 3 اٹھا پلاٹ سے ملتان روڈ تک بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کام شروع کرنے کے لئے رنگ روڈ تھاٹی نے ارازی کی نشاندی کر رکھی ہے جبکہ 8 کلومیٹر طویل سل 3 کی کنسلٹینسی نسباک کے فرام کرے گی جبکہ اٹھا پلاٹ کا ملتان روڈ 8 کلومیٹر کی رنگ روڈ کا کام دوہزار بیس سے رکر ہوا تھا دوزار بیس سے سل 3 رنگ روڈ منصوبے میں دس ارب کی لاغت سے شروع ہوا نہ تھا جبکہ پانچ سال بعد دوبارہ شروع کرنے سے لاغت سات ارب سے زائد اضافہ ہوا ہے اس سات ارب سے پنجاب گورنمنٹ کو ہزانے میں خسارا تو آئے گا صاحب نے مگر شہریوں کے لئے جو مقین ہے جو رنگ روڈ کا سفر کرتے ہیں ان کے لئے سفر جو ہے زمینی سفر آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے میران اکبر اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ سی ٹی او لہور مستنصف فیروز کا خدمت مرکز واپٹر ٹاؤن کا دورہ پرتن پرتن تمام آپیریٹرز کی ورکنگ اور سہولیات کا جائزہ لیا سی ٹی او لہور نے لائسنس کے حصول کے لئے آنے والے شہریوں سے استقصار بھی کیا مزید جانتے ہیں مدسر حسین سے مدسر بتائیے گا اس بارے مرکز واپٹر ٹاؤن کا دورہ کیا ہے مستنصف فیروز نے مرکز میں سہولیات کا جائزہ لیا مستنصف فیروز نے اطمام آپیریٹرز کی ورکنگ اور سہولیات کا جائزہ لیا ٹی ٹی او لہور نے لائسنس کے حصول کے آنے والے شہریوں سے استقصار کیا اور ٹاکک کو اس کی طرف سے دی جانے والے شروعوں کے بارے میں جائے گو پوچھ بھی مستنصف فیروز نے ہیلمٹ انفرنسمنٹ چیکنگی ایو کانٹس کا بھی جائزہ لیا مارڈر روڈ پار ہلمٹ اور دیگر ٹرپکوں ان کی پاس طریقہ بھی مشاہدہ کیا ٹی ٹی لاہور کا اس بار سے کہنا ہے کہ ایجی کلاب کے کمپر پریس سرسز کی پرامی پر ایک خصوصی وجہ دی جاری ہے اور ہلمٹ انفرنسمنٹ پر جو ہے ان کے کہنا ہے کہ زیرو ٹیرنس اپنی جاری ہے لائن لائن اور سٹاپ لائن ٹی ٹی سکسی سے جائے وہ سبندی کروانے کا ٹی ٹی لاہور نے جائے وہ حکم دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مدصر شاد باک کی توبہ کی میٹرک میں شاندار کامیابی ہونہار طلبہ توبہ آزم نے ایک ہزار اکانوے نمبر لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی توبہ کے والدین بیٹی کی کامیابی پر خوشی سے نحال کہتے ہیں بیٹی بہت مہنتی ہے اس کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس سے پر بات کریں گے محمد اسامہ سے بتائیے اسامہ جی بالکل لاہور بورڈ نے آج میٹرک کے ندائش کا اعلان کیا ہے اور اس میں توبہ آزم نے ایک ہزار اکانوے نمبر لے کر لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس وقت میں توبہ آزم کے گھر موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے انہوں نے اور سیکنڈلی میرے سکول اور اکیڈمی کے ٹیچرز جو سٹرگل انہوں نے مجھ پہ کی دن میرے پیرنس کی سپورٹ اور بہت سے لوگوں کی دعائیں تھے میرے ساتھ جس کی ورس سے میں اس پوزیشن تک پہن سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت توبہ آزم کے والدین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ آنٹی بتائیے گا کیا جذبات ہیں آپ کے کیا خوشی کا اجار کرنے ہیں میں بہت خوشی ہوں اور بیان نہیں کر سکتی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور میری بچی ماشاءاللہ مہین تھی بھی اس نے بہت دن رات میں عینت کی آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت خوشی کے جذبات نہیں بہت خوش ہے ماشاءاللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نے بہت دن رات پڑھ رہی تھی میں حد سے مرہی کرتا رہتا تھا نہاں پڑھا کرو لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی میند رنگل لے گا یہ رجی فسائی جی بہت خوش ہے جی برکل والدین جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں خوشی سے سرسار ہیں اور تو باقہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ کامیابیوں کا یہی سلسلہ آگے مزید جاری رہے گا وہ اپنے والدین ساتھ ازا کا نام ہمیشہ روشن کرتی رہیں گے آپ کو بتائیں کہ وارڈن کے علاقے یاسر کالونے کے عبداللہ نے میٹرک میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد عبداللہ نے لاہور بورٹ میں گیارہ سو میں سے ایک ہزار نبے نمبر حاصل کی ہیں پوزیشن خولڈر عبداللہ کے اس مطالعے کہنا ہے کہ پوری امید تھی کہ بورٹ میں پوزیشن حاصل کروں گا وزید تفسرہ جانتے ہیں سامیہ سائید سے سامیہ گا کیجئے گا بے شک تعلیم ہی وہ زیور ہے جس کے ذریعے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے میں اس وقت عبداللہ کے گھر میں موجود ہوں اور آج عبداللہ نے لاہور بورٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ نے ایک گیارہ سو میں سے ایک ہزار نبے نمبر لے کر نہ صرف اپنے والدین اپنے سازہ کرام کا بھی سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا گیا ہے جی بالکل بتائیے گا عبداللہ کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں آپ مجھے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ کا کرم ہے بس والدین کی دعائیں ہیں ٹیچرز کی دعائیں ہیں ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کی ہے اور میری اپنی محنت ہے اللہ تعالی آگے بھی مجھے کامیاب کرتا رہے جی بالکل انسان محنت کرے تو اس کو عجر جو ہے وہ ضرور مل جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت کے والد صاحب بھی موجود ہیں جی بتائیے گا دیکھیں یہ ہم شروع سے ہی یہ بچہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس وقت مارکیٹ میں جو بچے ہیں نا ان کے لحاظ سے اس کی ہارڈ ورکنگ کا سٹائل جو ہے اس کے ٹیکنیکل جو چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اور جو ایشیوز کے اندر اس کی انوالمنٹ ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میں خود بھی ایڈوکیشنسٹ ہوں میری ڈبل پی ایس ڈی ہے اور میں پی ایم آئی ایڈو ایڈوکیشن میں ہی میں اس وقت اپنے جانا وہ جاب کر رہا ہوں تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ اس کی کانٹریبیشن انشاءاللہ سامنے آئے گی میرے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں جو ماں ہوتی ہیں وہ تو ایسے لمحات میں ایموشنل ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تو کیسا محسوس کر رہی ہیں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں مجھے امید تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کرے گا کیونکہ اس کے اندر ایکسیپشنل کالٹیز نظر آ رہی تھیں ہمیں بچپن سے ہمیشہ اس نے اپنی سٹڈی کو سیریسلی لیا جو اس کو گائیڈنس ملتی رہی ان کو فال آپ کرتا رہا جی بالکل بے شک تعلیم کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ نئی روایات جو ہیں اپنی وہ دوسری نسل میں جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے بہت شکریہ سامیہ بیٹ کرنے کا آپ کو بتائیں ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کی استعداد کار بڑھانے کا منصوبہ ون ونڈو سیل پر مزید سہولیات متعارف کروا دی گئیں بزرگ شہریوں خصوصی افراد اور آور سیز پاکستانیوں کے لیے حلیتہ کاؤنٹر قائم کیے گئے شکایات کے بروقت ازالی کے لیے ڈیریکٹرز ہاؤسنگ کی ون ونڈو پر ڈیوٹی تحفیز کر دی گئی اسی پر بات کریں گے سینو رابطین سے بتائیے سین ارم جب نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نزا نکوی نے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ کیا تھا تو اس وقت ون ونڈو سیل کی کارکنجی پر تحفظات کا بھی اظہار کیا اور ایل ڈی اے انسامیہ پر شدید برہم بھی ہوئے تو وزیرالہ کے دورے کے بعد اب ایل ڈی اے ون ونڈو سیل کی استعداد کار پڑھانے کے منصوبے پر ایل ڈی اے انسامیہ عمل پیرا ہے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر مقید شہولیات مطارق کروا دی گئی ہیں جس میں عمر سیدہ شہریوں خصوصی افراد اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر الہتہ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے جبکہ شکایات کے بروقت اضالے کے لیے ڈیریکٹرنس ہاؤنی کی بھی ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر ڈیوٹیاں تفریض کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر پچاس سے زائد سو سرگز ہیں اس کی فراہمی کی گئی ہے جس میں ای خدمت اور نادرہ کاؤنٹر کو بھی ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر قائم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ شہریوں کی رہنمائی کے لیے انفرمیشن کاؤنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے ایل ڈی اے ون ونڈو سیل پر صبح نو بجے سے رات نو بجے تک سرویسز کی فراہمی کی جا رہی ہے جس میں دو شفٹوں میں ایل ڈی اے افصران کی جوٹیاں نگائے گئی ہیں ٹھیک ہے زینور عابدین تفصیلیں نگاہ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا تو خبر یہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ پاک سیزو کی کمپنی نے موٹر سائیکل پرانٹ بند کر دیا ہے پاک سیزو کی کمپنی کا موٹر سائیکل پرانٹ سونہ روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ ہے جبکہ ترجمان کے مطابق کہا چاہ رہا ہے کہ موٹر سائیکل پرانٹ 31 شدائی سے 15 اگز تک بند رہیں گے اسی پر مزید بات کرتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر اس حوالے سے رہا کیجئے گا موٹر سائیکل کمپنی پاک سیزو کی کی جانب سے موٹر سائیکل پرانٹ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور سونہ روز کے لیے یہ پرانٹ بند کیا گیا اور یہ فیصلہ انونٹری میں کمی یعنی کہ جو موٹر سائیکل کے خام مال کی ترامت میں جو مسائل بیش آ رہے ہیں اس کی وجہ سے انونٹری جو ہے وہ آتی کم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پاک سیزو کی کمپنی کی جانب سے موٹر سائیکل پلانٹ کو بند جانے کا فیصلہ کیا گیا موٹر سائیکل پلانٹ جو ہے کتیس ہلائی سے پندرہ گھر تک بند رہے گا آتو دل پلانٹ جو ہے وہ جاری رہے گا اور آتو سیکسن کی درامداز پر آئیس تو بندیوں اور مسائل کی وجہ سے کمپنی کو اور انونٹری کی کلت کا سامنا ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کی پندیس کا فیصلہ کیا گیا اور ان پندرہ روز میں انونٹری کو پیسر بنانے کے لیے اگرامات کیے گائیں گے تاکہ موٹر سائیکل پلانٹ جو ہے پندرہ گھر سے دوبارہ فاعل ہو سکے بہت شکریہ ادب القادر کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت انصداد دینگی مہم بارے جلاز ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عثمان غنی اور دیگر افسران کے شرکت انتظامی افسران کے ہسپتالوں کے روزانہ دوروں کا شیڈیول طلب کمیشنر نے ہسپتالوں کے دوروں کے دوران ہر قسم کی ریفریشمنٹ پر پبندی آئیت کر دی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم اجلاس کے حوالے سے کمیشنر لاہور محمد علی جنداوہ کی ذریع صدارت انصداد جنگی مہم بارے اجلاس ہوا ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عثمان غنی اور دیگر افسران نے اس اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہے انتظامی افسران کے ہسپتالوں کے روزانہ دوروں کا شیڈیول طلب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمیشنر نے ہسپتالوں کے دوروں کے دوران ہر قسم کی ریفریشمنٹ پر پابندی آئیت کرتی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کمیشنر لاہور محمد علی جنداوہ کی ذریع صدارت یہ اجلاس ہوا ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ایڈیشنر کمیشنر عثمان غنی اور دیگر افسران نے اس اجلاس میں خصوصی شرکت کی ہیں مارکٹ میں چینی کے نرخ مسلسل آؤٹ آف کنٹرول ہیں شہہ بر میں چینی کم از کم ایک سو پچاس روپے فی کلو بیچی جا رہی ہیں پنجاب حکومت چینی ریٹ پر اتفاق رائے کے لیے شگر میلز اسوسییشن کے نمائندوں سے بادشت کا فیستہ گڑھ لیا ہے زہد عبد کی ریپورٹ دیکھئے چینی کی مٹھاس کڑوی ہونے لگی سرکاری ریٹ لیس نظرانداز چینی کی منوانی قیمت پر فروخت چاری وفاقی حکومت نے چینی کا نرخ ایک سو سنتیس روپے فی کلو تک ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر ضروریہ کے نرخ حکومتی کنٹرول میں ہونے چاہیے مارکیٹ ذراعے کے مطابق عدالتی معاملات کے وجہ سے چینی کے نرخوں پر عمل رامد نہیں ہو رہا تاہم پنجاب حکومت چینی کی قیمت کے تائیون کے لیے متحرک ہو گئی ہیں منگل کوکین کمیشنر پنجاب اور شوگر ملز اسوسیشن کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے جس میں قیمت کے تائیون کا جائزہ لیا جائے گا کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ زاہد عابد لاہور نیوز آپ کو بتائیں مہنگائی کی رفتار زور پکڑنے لگی پولٹری مسنوعات کے دام پھر بڑھنے لگے سرکاری ریٹ لسٹ میں دس سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے پھل بھی غریب کی پہنچ سے کو سو دور ہیں ریپورٹ کریں گے عبدالقادر مہنگائی ٹرین فراتے بھرنے لگی پولٹری مسنوعات سبزیاں اور پھل قوت خرید سے باہر برائلر گوشت پندرہ روپے مہنگا فی کلو قیمت پانچ سو بیاسی روپے تک جا پہنچی انڈے بھی مزید دو روپے مہنگے دو سو اٹھتر روپے فی درجن ہو گئے سبزیاں بھی مہنگائی کے رنگ میں رنگی گئیں سرکاری ریٹ لسٹ میں دس سبزیاں مزید مہنگی ٹماتر کی سرکاری قیمت بیس روپے اضافے کے بعد ایک سو بیس روپے فی کلو مقرر مارکیٹ میں ٹماتر ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک بیچے جا رہے ہیں میتھی دو سو چالیس روپے کی بجائے تین سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے اوپن مارکیٹ میں بینگن ایک سو پچاس کریلے ایک سو بیس پالہ کسی روپے فی کلو میں مل رہی ہے پھول گو بھی دو سو روپے شل جم ایک سو نبوے شملا مرچ دو سو چالیس روپے فی کلو میں مل رہی ہے مہتر تین سو سی اور گھیہ توری ایک سو تیس روپے فی کلو میں دستیاب ہے سیب چار سو پچاس آم دو سو ساٹھ انگور چار سو پچاس اور خوبانی چار سو روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہیں کیلے دو سو بیس روپے فی درجن میں مل رہے ہیں عوام کہتے ہیں مہنگائی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں کوئی چیز قوت خرید میں نہیں رہی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں غیر سنجیدہ ہے مارکٹ میں سرکاری نرخناموں پر کہیں عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا عوام گرانفروشوں کے چنگل میں پھرسکا رہ گئے ہیں کیمروین ادنان حسن کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز آپ کو اتائیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پر نیچے ہاؤسنگ سکیم سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی قائم بنجاب حکومت کے جانب سے چھے رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے سیکیٹری ہاؤسنگ کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے کمیٹی نیچے ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے شکایات کے فیصلے کرے گی ہائی کورٹ کے حکم پر نیچے ہاؤسنگ سکیموں سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے چھے رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے سیکیٹری ہاؤسنگ کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے کمیٹی نیچے ہاؤسنگ سکیموں کے حوالے سے شکایات کے فیصلے کرے گی شکایات کے فیصلے کرے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم پر نیچے ہاؤسنگ سکیم سے مطالق شکایات کی اصالے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کالا شاکاکو تک میٹرو بس توسی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیرہ عرب تری سٹھ کرو روپے کی لاغت سے میٹرو بس کی توسی ہوگی لہور نیوز نے توسی منصوبے کا ڈیزائن حاصل کر لیا یہ ریپورٹ دیکھیں شادرہ اور گدونوا کی آبادیوں کے لیے اچھی خبر وزیراعظم نے میٹرو بس کی کالا شاکاکو تک توسی کا سنگے بنیاد رکھ دیا منصوبے کا ڈیزائن اور تخمینہ لاکت کی تفصیلات لاہور نیوز نے حاصل کر لی میٹرو بس کی شادرہ سے کالا شاکاکو تک بارہ شریعہ پانچ کلومیٹر توسی کی جائے گی گرجو مطا سے چلیں والی میٹرو بس کو یو ای ٹی کالا شاکاکو کیمپس سے منسلک کیا جائے گا پہلے مرحلے میں شادرہ سے کالا شاکاکو ٹول پلازہ تک آٹھ شریعہ سات کلومیٹر توسی ہوگی دوسرے مرحلے میں کالا شاکاکو ٹول پلازہ سے یو ای ٹی کیمپس تک دین شریعہ آٹھ کلومیٹر توسی ہوگی توسیی منصوبے میں ٹول پلازہ تک آٹھ اور نوہ سٹیشن یو ای ٹی کیمپس کے قریب ہوگا میٹرو بس توسیی کے کالیڈور پر دو انڈر پاسز بھی تعمیر کیے جائیں گے انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے دو ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے میٹرو بس کی توسیی کے لیے گیارہ ارب تہتر کروڑ ساٹھ لاغ روپے کا تخمینہ ہے میٹرو بس توسیی کالیڈور پر ایک کلومیٹر کی آست لاغت ترانوے کروڑ وارٹر سیفٹی ٹیم کا ایبٹ روڈ پر وارٹر فلٹریشن پلانٹ پر چھوپا قوانین کی خلاف ورزی پر یونٹ کو بند کر دیا گیا لہوریوں کو خیل فلٹر شدہ پانی سپرائی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے پنجاب پورڈ آتھورٹی کے وارٹر سیفٹی ٹیم میں قوانین کی خلاف ورزی پر ایبٹ روڈ پر واقع وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند کر دیا ہے لیچی پورڈ آتھورٹی راجہ چہنگی رنور کے اس مطالح کہنا ہے کہ پانی کے تذیاتی نمونے غیرمیاری ہونے پر کاروائی کی گئی ہے پانی میں کالی فارم نامی بیکٹیریا کی موجود کی پائی گئی ہے ناکس پانی کے استعمال حیزہ اور ہیپائیٹائٹس جیسی موزی بیماری کا باعث بھی مد سکتا ہے